اصل میں میں نے جب ان کو پہلے ابھی نہیں کافی ہفتے پہلے بھی بات کی کہ میں نے کہا آپ کے لیے پروٹیسٹ ہونے لگیا ہے تو آگے سے جواب کچھ نہیں دیا ٹھیک ہے اگر کبھی بھی آپ ان سے بات کریں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جتنی دیر سے وہ جیل میں ہیں انہوں نے ایک دفعہ بات نہیں کی کہ میرے لیے کوئی نکلے انہوں نے ہمیشہ کہے رول آف لاؤ کے لیے نکلے اب جب میں نے ان کی آپ کی یہی پروٹیسٹ کی جو پلان تھا اس کے لیے بات کی تو وہ مذہبتہ مسکرات دیئے لیکن جب میں نے کہا کہ آپ کے لیے پروٹیسٹ ہو رہی ہے تو وہ انہوں نے سوچا اور اس نے کہا دیکھیں جس چیز کے لیے کھڑے ہونا چاہیے وہ میں نہیں ہوں ان کو کھڑے ہونا چاہیے ظلم کے خلاف اور حضرت علی کا کول بتا دو سب کو کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چل سکتا کہتے ہیں اگر کوئی موٹو رکھنی ہے تو آپ اس کو رکھیں آپ لوگ جو اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا ریپیٹڈ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا پاکستان کا حساسہ عمران خان کا نہیں پاکستان کا حساسہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں میں صرف ریپیٹ کر رہی ہوں جو وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں نہ تو صرف یہ اس وقت پاکستان کے لیے کھڑیں اور یہ ہمارا فیوچر ان کے ساتھ پاکستان ان کی انویسپنٹس پر ڈپینڈ کرے گا یہ نالج لے کر آئیں گے پاکستان اور یہی لوگ پاکستان کو کھڑا کریں گے واپس اور ہمیں پاکستانیوں کی آج نہیں کل ضرورت پڑے گی اوورسیز پاکستانیوں کی اور جب وہ جو انہوں نے میسیج دیا انہوں نے کہا بس یہ بتا دیں کہ حضرت علی کا کال نہ بھولیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چلے گا اور آپ جس چیز کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں وہ ایک ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور جو آپ انتجاج کر رہے ہیں وہ ایک ظلم کے نظام کے خلاف کر رہے ہیں کیونکہ آپ اوورسیز جن ملکوں میں رہتے ہیں آپ بہت اچھی طرح پہچان گئے ہیں کہ ایک سیف اور سیکیور انوائمنٹ کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں لیکن اب ہم نے یہی بالا نظام اور یہ خواب نہیں ہے ہمیں کرنا پڑے گا ہم سب کو مل کر انہوں نے کہا یہی نظام کے خلاف کھڑے ہو کے اس کو ختم کرنا پڑے گا